ایک ایسے ہیرو کی جس نے وطن کی خاطر بہت تکلیفیں جھیلی مگر وطن کے دشمنوں کو اس کے راز نہیں بتائے ہم بات کریں گے سپاہی مقبول حسین کے بارے میں جو کہ انیس سو چالیس کو کشمیر میں پیدا ہوئے پاکستان جب مارز وجود میں آیا اس وقت وہ ترار کھیل کشمیر میں رہتے تھے وہ پاکستان کی فوج میں سپاہی کی طور پر بھرتی ہوئے ان کو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں کشمیر کے محاذ پر انڈیا کی کچھ مضبوط پوسٹ کو تباہ کرنا اور انہیں نقصان پنچانے کے مشن پر بھیجا گیا کیپٹن شیئر کی تیادت میں وہ محاذ پر نکلے اس محاذ میں ان کے ساتھ ان کے پانچ ساتھی تھے محاذ پر دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے انہیں ٹانگ پر گولی لگی جس کی وجہ سے ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا ان کے ساتھیوں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے اور ان کو انڈیا کی فوج نے قید کر لیا وہاں پر ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ان کے اوپر جسمانی اور دماغی تشدد کیا گیا تاکہ وہ اپنے ملک کے راز اور فوجی ٹھکانے دشمنوں کو بتائے انہوں نے دشمنوں کا ظلم تو سہا مگر اپنے ملک کے بارے میں کوئی بھی بات دشمنوں کو نہیں بتائی اور ان کے زبان پر صرف ایک ہی جلمہ ایک ہی ناراہ تھا پاکستان زندہ بات جس کی وجہ سے دشمن نے ان کے اوپر ظلم کی انتہا شروع کر دی ان کے ناخن کو بہرہمی سے کھینچا گیا ان کی زبان کو کار دیا گیا تاکہ وہ اپنے ملک واپس جا کر ان کے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکی اپنی زبان کارنے کے بعد دشمن کی جیل کی دیواروں پر انہوں نے اپنے خون سے لکھا پاکستان زندہ بات انڈیا نے ان کا ذکر نہ تو انیس سو پیسنٹ کی جنگ کی قیدیوں میں کیا اور نہ ہی انیس سو اکتر کی جنگ کی قیدیوں میں ان کو چالیس سال تک انڈیا کی جیل میں رکھا گیا اور ان کا نام نامعلوم شہید فوجیوں میں لکھ دیا گیا 17 سبتمبر 2005 کو جب انڈیا کے ساتھ قیدیوں کی تبدیلی میں جب سپاہی مقبول حسین کو رہا کیا گیا تو انہوں نے کاغذ پر صرف یہ لکھا سپاہی نمبر 335139 سپاہی مقبول حسین ڈیوٹی پر واپس اس ہیرو کو ہمارے ملک نے بہچان لیا ان پر جسمانی اور دماغی تشدد کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی ان کا اب نہ تو کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی رشتے دار ان کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے کچھ قبروں پر ان کی حالت کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انڈیا نے چالیس سال ان پر کس قدر ظلم کیا کئی سالوں تک ان کو آرمی ہسپٹل میں زیر علاج رکھا گیا آہستہ آہستہ ان کی حالت بہتر ہونے لگی اور ان کی بہادری کی وجہ سے تئیس مارچ دوہزار نو کو انہیں ستارے جررت سے نوازا دیا اٹھائیسو گز دوہزار دار اٹھارہ کو ان کا انتقال ہو گیا قوم کے اس ہیرو کو ہر شخص خراج تحسین پیش کرتا ہے جس نے ملک کی خاطر چالیس سال دشمن کا ظلم برداش کیا مگر اپنی زبان پر ایک ہی نارا جاری رکھا پاکستان زندہ بات یہی وہ سپاہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان زندہ بات تھا ہے اور قیامت تک رہے گا